مجھے بہت تعجب ہے بہت افسوس ہے کہ ابھی حج کے معاملے میں سعودی حکومت نے جو فیصلہ کیا کہ محدود پیمانے پر حج ہوگا ان کے باپ کا حج ہے انہوں نے جب چاہا مسجدیں بند کروا دیں جب تمام مسلمانوں کا ملک ہے اسلام کا ملک ہے وہ سعودی خاندان کے ماباب کا ملک نہیں ہے یہ مجرم غاسب آج کے اس دور میں یہودیوں کا ساتھ دے رہے ہیں ان کی حکومتیں ساتھ دے رہی ہیں اس لیے کہ یہ حکومتیں اصلاً عیسائی حکومتیں نہیں ہیں یہ شیطانی حکومتیں ہیں ابلیسی حکومتیں ہیں جو نظام دجال کے لیے کام کرنے میں لگی مجھے پوری عزت اور احترام کے ساتھ ملن عرشت مدنی کی خدمت میں عرض کرنا ہے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ یکم جولائی سے مغربی کنارے کو یعنی فلسطین کے اس حصے کو جو موجودہ اسرائیل کے مشرق میں ہے اس کو وہ اپنی حکومت میں داخل کر لیں گے یہ آرازی مسلمانوں سے مکمل طور پر چھین لی جائے گی اور لاکھوں کی تعداد میں پچیس لاکھ مسلمان وہاں بستے ہیں ان کے درمیان میں سالے چار لاکھ یہودیوں کو بسا دیا گیا ہے اور ایک سلسلہ ہے کالونیو کا جو ختم ہونے کو نہیں آتا بڑی بڑی عمارتیں وہاں پر بنا دی گئی ہیں مسلمانوں کو تتر بتر کر دیا گیا ہے عیسائی بھی ظاہر ہے کہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ عیسائی دنیا نے اس زلت کو قبول کیا ہے کہ جس زلت کے بعد کوئی زلت نہیں ہو سکتی کہ جن کے پیغمبر کو یہودی ماں بہن کی گالی بکتے ہیں وہ اتنے زلیل ہیں ایسے حقیر ہیں اتنے بے غیرت ایسے منحوس ہیں ایسے بے شرم انسان ہیں کہ وہ آج کے اس دور میں یہودیوں کا ساتھ دے رہے ہیں ان کی حکومتیں ساتھ دے رہی ہیں اس لیے کہ یہ حکومتیں اصلاً عیسائی حکومتیں نہیں ہیں یہ شیطانی حکومتیں ہیں ابلیسی حکومتیں ہیں جو نظام دجال کے لیے کام کرنے میں لگی ہوئی ہیں اس لیے یہ وہ موقع ہے کہ اس موقع پر یہ جو اللہ تعالی نے اہد والوں کو جو اہد میں شریک تھے اور طلب گئے تھے جو کچھ حالات سامنے آئے تھے ان حالات نے انہیں مایوس سکر دیا تھا ان کو سنایا جا رہا ہے کتنے نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ ربانی مجاہدوں نے مارکوں میں اور جہاد میں حصہ لیا اور اس کے بعد اللہ کے راستے میں جو پیش آیا اس کی وجہ سے نہ وہ سست پڑے نہ کمزور پڑے نہ ٹھیلے پڑے نہ سر جھکانے پر آمدہ ہوئے ایسے ہی جمنے والوں کو اللہ پسند فرمانا چاہتا ہے اللہ کی طرف سے اگر یہی فیصلہ ہے تو بس اسی فیصلے پر راضی ہو کر جو کرنے کی ضرورت ہے پوری امت مسلمہ کو اور امت مسلمہ کے خاص طور پر علماء کو اگر وہ خود نہیں شریک ہو سکتے تو کم از کم اس کے بارے میں بات تو کریں کم از کم اس صورتحال کو بیان تو کریں مجھے بہت تاجب ہے بہت افسوس ہے کہ ابھی حج کے معاملے میں سعودی حکومت نے جو فیصلہ کیا کہ محدود پیمانے پر حج ہوگا ان کے باپ کا حج ہے انہوں نے جب چاہا مسجدیں بند کروا دی جب چاہا کھلوا دی جب شدت کے ساتھ کرونا پہل لائے تو اوپر سے چونکہ ورلڈ ہیلت آرگنائزیشن نے کہا کہ اب کھول دیا جائے سعود دی جائے تو کھول دیا جو آرڈر دجال کا آئے گا اس پر ہی عمل کرنے والے مجرم ہیں ان کی اپنی کوئی پالیسی نہیں ہے یہ امریکہ اور اسرائیل کی چوتیوں میں لپٹے ہوئے لوگ ہیں کیا یہ معلوم نہیں ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سنچری ڈیل کی ہیں کیا یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے یمن میں قہت برپا کیا ہے اور لاکھوں انسانوں کو دربدر کر دیا ہے کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جنہوں نے محمد مرسی کی حکومت کا مصر میں خاتمہ کروایا اور سی سی جیسے حقیر مجرم کو اسرائیل کے ایجنٹ کو مسلط کیا کہ یہی وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے تونس کے اسلامی انقلاب کو ناکام کیا کہ یہی وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے لیبیا کو خانہ جنگی میں ڈھکیل دیا اور اس کو سملنے کا موقع دینے کے لئے تیار نہیں کیا یہی وہ لوگ نہیں جنہوں نے بارہ لاکھ سنیوں کو شام میں قتل کیا اور بسشار کے تحفظ کا پورا انتظام کیا کیا یہ وہی لوگ نہیں جنہوں نے پہلے صدام کو ختم کرنے کے لیے عراق کو تباہ کیا اور پھر دو بارہ عراق کو تباہ کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو قوم لوت اور قوم سمود پر جہاں عذاب نازل ہوا وہاں یہ پکنک اسپارٹس بنا رہے ہیں ریزارٹس بنا رہے ہیں جہاں کے بارے میں یہ اعلان ہے کہ وہاں شریعت نافذ نہیں ہوگی وہاں پوری اوریانیت اور فہاشی کے مواقع دیے جائیں گے اس سب کے باوجود انتظار میں ہیں ہمارے مولوی صاحبان کہ کیسے ان کی تعریف کرے تو حج کا ہی عنوان بنا کر تعریف کے پلندے باندھیے گئے کہ سعودیہ نے بہت اچھا فیصلہ کیا بڑا دانشمندانہ فیصلہ کیا مجھے پوری عزت اور احترام کے ساتھ ملن عرشت مدنی کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ ساٹھ ہزار افراد جن میں طلبہ ہیں علماء ہیں سعودیہ کی جیلوں میں ہیں آپ کا کوئی بیان اس پر نہیں آیا کبھی آپ کا بیان اس پر نہیں آیا کہ سینوہ حال قائم کیا جا رہے ہیں رخص و سروط کی محفلوں کی اجازت دی جا رہی ہے عورتوں کے پردے کا خاتمہ کیا جا رہا ہے اس پر بیان نہیں آیا کبھی اس پر بیان نہیں آیا کہ مرسی کی حکومت کو ختم کرنے والے یہی مجرم ہیں اور تیونس کے بدماش صدر کو پناہ دینے والے یہی مجرم ہیں کیا یہ واقعات نہیں ہیں جو واقعات بچے بچے کو معلوم ہے کیا ہمارے بڑے بڑے علماء اور علامہ وقت اور بڑے بڑے ذمہ داروں کو معلوم نہیں ہیں اس وقت کیا ہوتا ہے جب یہ جرائم ہوتے ہیں تو قلم چون رکتے ہیں زبانیں کیون رکتی ہیں اور اس انتظار میں کیون رہتی ہیں کہ کوئی پہلو ایسا نکلے جس کی تعریف کر دی جائے حج کے بارے میں جو بھی فیصلے ہیں یہ فیصلے خود مختار آنا نہیں ہیں جو بھی فیصلے ہیں ان فیصلوں کے پیشے کوئی اور ہے کئی سال پہلے سے یہ بات سب کے سامنے آ چکی ہے کہ حج کے ایام میں حرمین کی سیکیورٹی کی ذمہ داری اسرائیلی ایجنسی کو دی گئی ہے اس کا اعلان عرب تو کرتے ہی رہے ہیں لیکن ہندوستان میں حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب نے سب سے زیادہ جورت کے ساتھ کھل کر تین سال پہلے اس کے موضوع پر بیان دیا کہ بلکل مصدقہ جو خبریں ہیں ان کی بنیاد پر یہ بات کہی جا رہی ہے لیکن وہ لوگ جو پرسنلہ بورڈ اور پرسنلہ بورڈ کرتے ہیں اس سے ٹکے رہتے ہیں چمٹے رہتے ہیں ان کی زبانوں پر یہ حقیقت چونی آئی چونی اس پر گرفت کی جا رہی ہے اتنے بڑے بڑے جرائم پر بھی اگر نہیں بولیں گے اور پہلی جولائی سے فلسطین کے بقیہ علاقوں پر اسرائیل کے قبضے کی وہ کارروائی جس میں سعودی حکومت امارات کی حکومت مصر کی حکومت سو فیصد شریک ہے اگر آج آج جبکہ ہم اب انتیسویں تاریخ میں ہیں اگر اس پر بھی زبان ان کی نہیں کھلی تو میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ خدا کی قسم یہ لوگ بکھ چکے ہیں یہ اس قابل نہیں ہے کہ اب ان پر اعتماد کیا جائے اور ان کی بات سنی جائے اور اس کو تسلیم کیا جائے حق ان کے سامنے نہیں ہے کچھ اور مسالے اور مفادات ہیں اس لئے یہ صورتحال ایسی ہے جس پر خاموشی اختیار کرنے کا جواز نہیں ہے اس لئے اہد کے سلسلے کی ان آیات کریمہ کے استناظر میں اس حقیقت کو یاد دلاتا ہوں تمام مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ اہلی جولائی کی تاریخ کا انتظار کس طرح وہ کر رہے ہیں کیا ان کے سینوں میں دل تڑپ نہیں رہے ہیں کیا ان کے دماغ کو چوٹ نہیں لگ رہی ہے کیا وہ کچھ بھی سوچنے کے لئے تیار نہیں ہو پا رہے ہیں کیا وہ اپنے مسائل میں اتنے الجھا دیے گئے ہیں کہ ان سے اُبھر نہیں پاتے کیا عالمِ عرب جو ہمارا اصل مرکز ہے حرمین شریفین کا ملک جو تمام مسلمانوں کا ملک ہے اسلام کا ملک ہے وہ سعودی خاندان کے ماباب کا ملک نہیں ہے یہ مجرم غاصب ہے کیا ان کے اندر یہ تڑپ نہیں ہے کہ جزیرت العرب کو آزاد کیا جائے ان دجالیوں سے ان اسرائیلیوں سے ان سہیونیوں سے ان سلیبیوں سے ان مجرموں سے ان کے ایجنٹوں سے یہ ہے وقت کا تقاضہ اور اس تقاضے کو اگر پورا نہیں کیا گیا اور اور تعریف کے موقع تلاش کیے گئے حیران ہو کہ ایک ایسے مجرموں کے لیے تعریف کا کوئی موقع چوں ملتا ہے کیسے اس کو تلاش کر لیتے ہیں چاروں طرف سوائے گند کے کچھ نہیں ہے سنڈاس میں ان کو کوئی موٹی کیسے مل جاتا ہے سنڈاس میں ان کو اتر کیسے مل جاتا ہے بہرحال میں تمام بھائیوں سے دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس موضوع پر پوری قوت کے ساتھ جو بھی وہ بات کہہ سکیں لکھ سکیں اور لوگوں کو متوجہ کر سکیں کریں اور یہ سمجھیں کہ جو ان کا ان کا جو قلب و نگاہ کا اصل مرکز ہے وہ حرمین شریفین کا علاقہ ہے اس کے تحفظ کی ذمہ داری امت پر ہے اگر امت کے علماء بیدار ہیں زندہ ہیں اگر ہیں تو ان پر ہیں سبسکرائب اشارت اسلام کیرہ کیوٹیوب چینل اور باقی جو اس تلاش میں ہے کہ کیسے اس مملکت اور اس حکومت کی تعریف کا کوئی پہلو نکل آئے ان سے پلو جھاڑ لینا چاہیے ان سے مایوس ہو جانا چاہیے ان کو ٹاٹ باہر کر دینا چاہیے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اپنے نہیں ہیں امت کے لوگ نہیں ہیں یہ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے گرد گردش کرنے والے انسان ہیں دوستو اسلامی خبروں کے لیے اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل اشاق لیسلام کے رانابی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں